حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو غیر محرموں کو بناو سنگار دکھاتی پھرتی ہیں اور اکڑنے والی ہیں ایسی عورتیں منافق ہیں ایسی عورتیں منافق ہیں تو جس طرح قبوں میں سے کوئی ایک آت قبائی سرخ چونچ کا اور سرخ پاؤں کا ہوتا ہے اسی طرح ایسی عورتوں میں سے کوئی شاز ہی شاز و نادری جنت میں داخل ہو سکتی ہے اب یہ حدیث کتنی ہمارے معاشرے کو پردر ہمارے ہاں یہ جو سجنے سورنے کا اور بیوٹی پالر کا اور یہ جو شادیوں کا معاملہ جو چل رہا ہے اور جس میں ہم ساری پیسے لگا رہے ہوتے ہیں یہ سب ہم کس کو دکھا رہے ہوتے ہیں غیر محرم اب حدیث میں نوٹ کر لیں سارے پوائنٹس اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت نمبر بان منافق ہے نمبر ٹو ایسی عورتیں جو ہے وہ جنت میں شاز و نادری کوئی کوئی بہت ہی کوئی اس نے توبہ کر لی کوئی استغفار کر لی کوئی اللہ کو پسند آگئی تو وہ کوئی داخل ہو گئی تو داخل ہو گئی عدوائیس وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی بڑی اہم بات ہے نا ہم لوگ اور چیزوں سے بچ جاتے ہیں ہم ان چیزوں سے کیوں نہیں بچتے اس سے بچنا آسان اتنا مشکل نہیں ہے یعنی پردہ کرنا اتنا مشکل کام تو نہیں ہے مگر یہاں پہ آپ کو کیا نلطر آ رہا ہے کہ اگر آپ پردہ نہیں کرتے پروپر پردہ اور آپ اپنا بناو سنگار دکھا رہے ہیں اچھا ہمارے عام طور پہ کیا ہوتا ہے خواتین ویسے پردہ کر لیتی ہیں مگر شادی کے موقع پر وہ کہتی ہیں ہمیں کھلی چھٹی مل گئی ہے شادی کے موقع پر میں دیکھتی ہوں کہ پردہ دار خواتین بھی اکثر اور بیشتر جو ہے بے پردگی پہ آ جاتی ہیں تو انہی کی تو بات ہو رہی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بے پردگی اس بناو سنگار کی وجہ سے ان کو منافق کا ہے اور اسی کے اوپر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں یعنی آپ نمازیں پڑھ لیں آپ روزیں رکھ لیں آپ زکاة ادا کر دیں ساری چیز اچھے کام کر لیں لیکن جب تک آپ اپنا بناو سنگار غیر محرموں کو دکھاتی رہیں گی داخلے کی انٹری نہیں لے سکتی اہم بات ہے یا نہیں